ہلو ایوری ون ویلکم ٹو اے اے آن لین سولوسن میں ہوں استخار اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سماجک ویجیان کا اوبجیکٹیب کوشن دیکھیں گے اگزام میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو اگزام میں آئے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ کوشن نمبر کو شروع کرتے ہیں کوشن نمبر ون آپ کے سکرین پر یہ اس میں ہم لوگ چالیس پلس اوبجیکٹیب کوشن دیکھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو کوشن کہتا ہمارا گارڈن سیٹی کی آودھارنا کس نے وکسید کی تھی گارڈن سیٹی کی آودھارنا کس نے وکسید کی تھی تو یہاں پر ہمارا اے آپسن رائٹ ہوگا اے بے نیزر ہاورڈ نے کی تھی ان کا اے آپسن سا ہی ہوگا جتنے بھی کوشن اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں سارے کوشن بہت ہی مہت پورن ہے تو سارے کوشن کو باریکی سے دیکھو دھیان سے دیکھو من لگا کر دیکھو ٹھیک ہے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اوکے دیکھو کوشن نمبر ٹو کہتا ہے گوٹین برگی کا جنم جو ہے کس دیش میں ہوا تھا آپسن امریکہ جرمنی جاپان اور انگلینڈ گوٹین برگی کا جنم جو ہوا تھا یہ ہوا تھا جرمنی میں جرمنی کی رازدانی برلین یہاں پر ہمارا کریکٹ انسر کیا ہوگا ہمارا بی آپسن ٹھیک ہے جرمنی کی مدرہ یورو تو یہ یاد رکھ لو آپ لوگ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر ٹری دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر ٹری آپ کا کہتا ہے بھارتی راشتری کانگریس بھارتی راشتری کانگریس کی سب سے پہلے عدیقش کون تھے بھارتی راشتری کانگریس کی سب سے پہلے عدیقش کی بات کریں تو یہ تھا دبلو سی بنرجی ان کا بی آپسن رائٹ ہوگا اگر آپ کے ایکزام میں پوچھے گا بھارتی راشتر کانگریس کی ازتھاپنا کرنے والا کون تھا اے او ہیوم ازتھاپنا کرنے والا اے او ہیوم ازتھاپنا کرنے والا اے او ہیوم اور ان کے سب سے پہلی عدیقت کی بات کریں تو و سی بندر جی ان کا بھی اپسن رائٹ ہوگی اوکی کوشن نمبر فور دیکھو داس کیپیٹل کی رچنہ کس نے کی داس کیپیٹل اپسن انجلز دوستو وسکی تولسٹائے کارل مارکس دیکھو داس کیپیٹل کی رچنہ کرنے والا وقتی ہے کارل مارکس ان کا دی اپسن رائٹ ہوگا اس کے بعد فائف نمبر سوال دیکھتے ہیں رکھتے ایوام لہو کی نیتی کا اولمبن کس نے کیا اپسن میجنی ہٹلر بس مارک ویلیم ون ٹھیک ہے یعنی کی ویلیم پرثم رکھتے ایوام لہو کی نیتی کا اولمبن کرنے والا وقتی بس مارک ان کا سی اپسن سہی ہوگا اب اس کے ساتھ کوشن سکس کہتا ہے گیری بالی پیسے سے کیا تھا گیری بالی پیسے سے ایک ناوک تھا ان کا دی اپسن رائٹ ہوگا یہ کوشن ایگزام میں بہت بار آیا ہے اور ساید جتنے بھی بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے اس کوشن کا انصر جانتے ہوں گے مجھے امید ہے اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کے ایک ہنوک دوں گا تو اس کا انصر آپ کو بتانا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ کتنے اچھے سے تیاری کر رہے ٹھیک ہے کوشن سیون کہتا ہے روس میں کرسک داس پرتھا کا انتے کب ہوا روس میں کرسک داس پرتھا کا انتے آپسن اٹھارہ سو ایک سٹھ اٹھارہ سو بار سٹھ اٹھارہ سو تیرہ سٹھ اٹھارہ سو چو سٹھ تو ہمارا رائٹ ہنسے ہوگا آپسن اے اٹھارہ سو ایک سٹھ میں ہوا تھا اس کے بعد کوشن نمبر ایٹ ہم دیکھیں گے کوشن نمبر ایٹ کہتا ہے دہ ہشٹری آف دہ لاؤس آف ویتنام یہ کس نے لکھا تھا تو ایک بک ہے ایک بک کا نام ہے دہ ہشٹری آف دہ لاؤس آف ویتنام ان کے لکھنے والے ہیں فون بائی چاؤ ان کا بی آپسن رائٹ ہو جائے گا یہ وی وی آئی ہے اور اگزام میں آتا ہے کوشن نائن دیکھو پورنے سوراج کی مانگ کا پرستاؤ کانگریز کے کس وارسی کا ادھیبیشن میں پارت کیا گیا تھا تو پورنے سوراج کی مانگ کا پرستاؤ جو ہے نا کانگریز کی جو ہے کانگریز کی جو ہے یہاں پر لاہور ادھیبیشن میں لاہور ادھیبیشن 1939 میں ان کی مانگ کی گئی تھی اس کے بعد اگلا دیکھو یہ کوشن جو ہے نا یہ موشٹ وی وی آئی کوشن ہے ایکزام میں آتا ہے بہت زیادہ تر دیکھو کوشن ہمارا کہتا ہے اے آئی ٹی یو سی کا پرثم ادھیقش کسے مانا جاتا ہے اے آئی ٹی یو سی کا ٹی یو سی کا پرثم ادھیقش مانا جاتا ہے لالا لاجپت رائے لالا لاجپت رائے ان کا آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کوشن 11 کہتا ہے انہیں 105 میں بنگال کا وی بھاجن کس نے کیا تھا انہیں 105 میں بنگال کا وی بھاجن ہوا تھا یہ تو آپ جانتے ہیں اور ان کو کرنے والا وقتی لارڈ کرجن اس کا سی آپسن صحیح ہوگا بارہ نمبر سوال دس گھنٹے کا آندولن کہا چلا مطلب کی دس گھنٹے کا آندولن کون سے دیس میں چلا تو یہ چلا تھا انگلینڈ میں انگلینڈ میں اے آپسن صحیح ہوگا اس کے بعد اگلا کوشن یعنی 14 نمبر سوال کہتا ہے دیکھو گوھر سے دیکھو 14 نمبر سوال کیا کہتا ہے 14 نمبر سوال کہتا ہے سیدھی لکیروں کا عطیلہ کے روپ میں کس کا چترن کیا گیا سیدھی لکیروں کے عطیلہ کے روپ میں کس کا چترن کیا گیا تو یہ کیا گیا ہے ہمارا بیرون ہوسمون کا ان کا سی آپسن صحیح ہوگا 14 نمبر سوال دیکھیں پسمینہ اون کس جانور کے روئے سے بنا ہوتا ہے پسمینہ اون جو ہے نا یہ بھیڑ کے جانور کے روحوں سے بنا ہوتا ہے ان کا اے آپسن روئے روئے رو جو ہوتا ہے نا روئے تو یہاں پر ہمارا اے آپسن رائٹ ہوگا اس کے بعد ہم لوگ اگلا ایک بار فیٹ سے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو بولیے کہ جاؤ ویڈیو دیکھو بہت وی وی آئی کوشن سر کروا رہے ٹھیک ہے چینل سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر لیجی کوشن اگلا کہتا ہے کانڈلہ پتن کس راجی مستی تھے کانڈلہ پتن جو ہے یہ بھارت کے گجرات راجی مستی تھے ان کا سی آپسن صحیح انسن ہوگا اب اس کے بعد ہم لوگ کوشن نمبر دیکھیں گے سوال دیکھیں گے تو میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا کوئی دکت نہ ہو دیکھو ایک منٹ اب کوشن نمبر ہمارا سولہ کہتا ہے بیہار میں ریلوے کا ایک ماتر مکھیالہ کہاں ہے تو بیہار میں ریلوے کا ایک ماتر مکھیالہ حاجی پور میں ہے ان کا بھی سی ہوگا اب دیکھیں ہمارا سترہ نمبر سوال کہتا ہے بھارت میں دل بدل قانون کس ورس لاغو ہوا تھا بھارت میں دل بدل قانون ایک لاغو ہوا تھا اور اگر اس کا ایک آیو بتائے جائے اس کا ورس بتائے جائے تو اٹھارہ سو پچاسی اسو میں سوری انہیس سو پچاسی میں یہ اس کا قانون لاغو ہوا تھا اگلا سوال ہمارا کہتا ہے ویسوے میں سب سے بڑا لوگ ٹانترک دیش کونس ہے تو ویسوے میں سب سے بڑا لوگ ٹانترک دیش ہے بھارت بھارت ایک سب سے بڑا ویسوے میں پوری ورلڈ میں دیکھیں اگلا کوشن کہتا ہے جو کی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کوشن کہتا ہے مدرہ وہا ہے جو مدرہ کا کارے کرتی ہے اور مدرہ کی یہاں پریباسہ کس نے دیتی یہ پریباسہ کہا تھا کہ مدرہ وہا ہے جو مدرہ کا کارے کرتی ہے یہ بولنے والا پریباسہ ہے ہارٹلے ویدرس نے ہارٹلے ویدرس نے سی آپسن سے یہ انسن ہوگا اس کے بعد ہم لوگ بیس نمبر سوال دیکھیں گے ڈیئر راشترے کرسی ایوام گرامین ویقاس بینک کے استھاپنک ہوئی تھی کب تو راشترے کرسی ایوام گرامین ویقاس بینک کے استھاپنک کی گئی تھی انیس سوے بیراسی اسوی اس کا ڈی آپسن رائٹ انسر ہوگا اگلا کوشن کالی مردہ کا دوسرا نام کیا ہے کالی مردہ کا دوسرا نام ہے ریگر مردہ ان کا بی آپسن سے ہوگا یہ کوشن موسٹ وی وی آئی ہے جو اگزام میں بہت بار آتے ہیں اور سب سے ایزی سا پرسنے ہیں اگلا بائیس نمبر سوال بھارت کے کس راجے میں ون کا سب سے ادھک ویستار ہے بھارت کے وہاں کون ایسا راجے ہے جس میں جو ہے ون کا سب سے زیادہ ویستار ہے تو بائیس کا کریکٹ انسر ہوگا ہمارا آپسن سی یعنی کی مدھی پردیس میں ٹھیک ہے اگلا کس راجے میں کھنیس تیل کا ویسال بھنڈار ہے اگر اگزام میں آئے گا کھنیس تیل کا سب سے زیادہ ویستار کس راجے میں ہے تو اسم میں مارنا ٹھیک ہے اسم کی راجزہ نہیں کیا ہوگا ہمارا جانتے ہیں دیسپور ان کا اے اپسن چوبیس نمبر سوال کہتا ہے ان میں کون اپو بھوکتہ ادھوگ ہے اگر اپو بھوکتہ ادھوگ کی بات کرے تو ان میں جو ہمارا رائیٹ انسر ہوگا وہ ہوگا ہمارا دی اپسن چینی ادھوگ ٹھیک ہے دیکھو چوبیس پچیس نمبر سوال کہتا ہے ناغ ناغ پور سڑک یوجنہ کے اندرگت سڑکوں کو کتنے بھاگوں میں باتا گیا ہے ناغ پور سڑک یوجنہ کے اندرگت سڑکوں کو جو ہے یہ باتا گیا ہے چار بھاگوں میں ٹھیک ہے چار بھاگوں میں باتا گیا ہے اگلا کہتا ہے کسیسور اسثان کس جلے میں چیتے تھے تو کسیسور اسثان جو ہے یہ دربھنگا میں سیت ہے B option سہی انسر ہوگا اگلا بحار میں کتنے راجی ہیں تو بحار میں ابھی ورطمان میں 38 راجی ہیں جلے ہے نا جلے جلے ہے ہمارا 38 دی option رائٹ ہوگا اگلا دیکھو 2001 میں بحار کی کل جن سنکھیاں کتنی تھی تو 2001 میں بحار کی کل جن سنکھیاں 8 کروڑ سے ادھک ہے نا ساید میں ایک ویڈیو میں 9 کروڑ مار دیا تھا لیکن 8 کروڑ سے ادھک ہوگا C option رائٹ ہوگا اگلا دیکھو اچھاوچ پردرسن کے لئے ہائسیور ویدھی کا وکاس کس نے کیا تھا اچھاوچ پردرسن کے لئے ہائسیور ویدھی کا وکاس لہمان نے کیا تھا ان کا B option سہی انسر ہوگا اگلا دیکھو نیم نلکھت میں کون سا ادھیوگ چونہ پتھر کو کچھے مال کے روپ میں پریوگ کیا کرتا ہے یعنی کہ چونہ پتھر کو کچھے مال کے لئے کے روپ میں اس کا یوز کرتا ہے تو ہمارا صحیح انسر ہوگا cement ہوگا دیکھو ایک question ہمارا ہے یہاں پہ اور option نیچے ہے تو پہلے question پڑھ لیتے ہیں بھارت میں عورتوں کے لئے آرکشن کی ویوستہ کس سنسطہ میں ہے تو بھارت میں جو عورتوں کے لئے آرکشن کی ویوستہ ہے چار سنسطہ ہے دیکھو چار سنسطہ لوگ سبھا ویدھان سبھا منتری منڈل اور پنچائتی راج ویوستہ اب دیکھو عورت کے لئے بات کی جا رہے ٹھیک ہے تو عورتوں کے لئے جو یہاں پہ correct answer ہوگا وہ ہوگا ہمارا option number D پنچائتی راج ویوستہ ٹھیک ہے گوھر سے دیکھئے گا اگلا دیکھئے کہتا ہے لوگ سبھا لوگ سبھا کے نیرواچن ہیتو کل سیٹے کتنی ہیں تو لوگ سبھا کے لوگ سبھا میں نیرواچن ہیتو سنسیوں کی سنکھیا یا کل سیٹوں کی سنکھیا تو اس کے اگر بات کرے تو یہ ہوگا پانچ سو تریپن ٹھیک ہے پانچ سو تریپن لوگ اگلا سوال دیکھو 33 number نیمجل لکھت میں کون بھارتیا کسان یونین کا نیتا نہیں ہے سوری نیمجل لکھت میں سے کون بھارتیا کسان یونین کے نیتا تھے تو اگر بات کرے بھارتیا کسان یونین کے نیتا تو یہ تھے ہمارا کون پھتا ہے نا یہ تھے ہمارا مہندرسی ٹیکٹ اگلا راجنیتک دلوں کی نیو سب سے پہلے کس دیس میں پڑی تھی راجنیتک دلوں کی نیو سر وے پر تھم جو ہے یہ بریٹین میں پڑی تھی بریٹین میں اے آفشن صحیح انصر ہوگا اگلا دیکھیں کس کے فیصلے سے ویکتیگت پروو گرہوں کی عدھکتہ رہتی ہے کس کے فیصلے سے تو یہ ہمارا ہو جائے گا گیر لوگ تانترک انہی کے فیصلے سے ویکتیگت پروو گرہوں کی عدھکتہ رہتی ہے اگلا سوال بھارت میں سر وچ نیالے کے مکھے نیائی دھیس کی نکتی کون کرتا ہے سر وچ نیالے کے مکھے نیائی دھیس کی نکتی کی بات کرے تو یہ کون کرتا ہے یہ کرتا ہے ہمارا راشتر پتی بی آپسن رائٹ ہوگا اگلا دیکھو ایسیا کا پہلا نیریات سموردن چھتر کہاں اسطحپت کیا گئے ہیں ایسیا کا سب سے پہلا نیریات سموردن کا اسطحپت چھتر اگر بات کرے تو یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن اے بھارت میں ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی میں ایک ہم وقت دے رہا ہوں ٹھیک ہے کوشن دیکھو کیا بول رہا ایسیا کا سب سے زیادہ نیریات کمل ہوتا ہے کہ ایک دیس سے دوسری دیس میں آنا فیکٹری سمان یہ سب جتنا بھی چیز ہے ٹھیک ہے تو سموردن کا سب سے زیادہ چھتر بھارت کو بولا جاتا ہے دنیا ایسیا ایسیا اگر آپ سے پوچھو ایک آپ کا ہم وقت ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ نیریات سموردن چھتر کہاں اسطحپت ہے کس راجی میں کمنٹ میں بتانا ٹھیک ہے وہ مرلہ ادھکار اندولن کی شروعات ہوئی تھی راجستان سے ان کا اے آپسن رائٹ انسر ہوگا ان چالیس اور چالیس ایک بار میں دیکھیں گے بیہار کے کس جلے کا پرتی وقتی آئے سرودھیک ہے تو یہاں پر بیہار کا کون سا جلہ ہوگا جس کا سرودھیک ادھیک ہے یعنی اس کا پرتی وقتی آئے پٹنا کا پٹنا میں دیکھتے ہیں آبادی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کوششن اگزام میں آتا کہ بیہار کون سا جلہ ہے جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے تو پٹنا ہے دیکھیں اگلا کوششن ہمارا کہتے ہیں یعنی چالیس نمبر سوال چالیس نمبر سوال ایزی ہے ویشوی کرن کے مکھے انگے کتنے ہیں اور جو موسٹ ویوی آئے ٹھیک ہے ویشوی کرن کے مکھے انگے کتنے ہیں تو ویشوی کرن کے مکھے انگے ہے پانچ ٹھیک ہے تو ان کا کیا ہوگا انسر ان کا ڈی آپسن رائٹ ہوگا یہ پانچ لکھا پانچ گھوڑ سے دیکھو ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا پانچ انگ ہیں تو ایوریون اس ویڈیو میں ٹوٹل کا ٹوٹل چالیس وی وی آئی اوبزیکٹیو کوشن ڈسکس کیے ہیں امید ہے کہ سارا کوشن آپ کو یاد تھا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ویڈیو کو پھر سے ریپیٹ کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے میں ملتا ہوں آپ سو نیکسٹ ویڈیو میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ وی وی آئی کوشن لاتا رہوں گا سبسکرائب کیجئے چینل کو اور ملتا ہوں بائی ڈیٹس آل